موسیقی کیرل کے پلکڑ سے ایک دل دہلا دنوالی سنسنی خیز واردات سامنے آئی ہے دراصل یہاں مدرسے کی ایک مہلہ ٹیچر نے اپنے ہی چھ سال کے معصوم بیٹے کا برہمی سے غلقات ڈالا اور کہا کہ ایسا وہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہی ہے اس خورن فناک گھٹنا کے بعد علاقے میں ہرکم مچ گیا ہے بتا دے کہ آروپی مہلہ اس وقت پریگنٹ ہے اس نے جس بیٹے کی حتیہ کی ہے وہ اس کے تین بچوں میں سے سب سے چھوٹا تھا مہلہ کے عمر تیس سال بتائی جا رہی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بیٹے کی بے رہمی سے حتیہ کرنے کے بعد آروپی مہلہ نے خود پولیس اور رشتہ داروں کو فون کر کے اس کی جانکاری دی ہے آروپی مدرسہ ٹیچر نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کے قربانی اللہ کے لئے دی ہے آروپی مہلہ کی اندویشواز کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور پولیس حیران ہے کہ کوئی اپنے ہی بیٹے کے حتیہ کیسے کر سکتا ہے آروپی مہلہ کے قبول نام کے بعد پولیس نے اسے غرفتار کر لیا ہے پولیس ٹیشن میں اس کے خلاف حتیہ کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق یہ گھٹنا رویوار کو صبح چار بجے ہوئی ماسوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ بستر پر سو رہا تھا پھر ماں اسے اٹھا کر باتھروم میں لے گئی اور اس کے پیر باندیے اس کے بعد ماں نے بیرہمی سے اپنے بیٹے کا گلہ کٹ ڈالا اس دوران بچہ تڑپتا رہا لیکن ماں کو بالکل دیا نہیں آئی بتا دے کہ گھٹنا کے وقت آروپی مہلہ کے باقی دو بچے ایک الگ کمرے میں اپنے پتا کے ساتھ سو رہے تھے آروپی مہلہ کا پتی کچھ دن پہلے ہی خاری دیش سے لوٹا ہے پولیس ادھکاری نے بتایا کہ ہمیں رویوار تڑکی آروپی مہلہ نے خود اپنے بیٹے کی حتیہ کی سوچ نہ دی اس کے بعد پولیس ٹیم ترنت محقے پر پہنچی اور حالات کا جا جا لیا اس کے بعد آروپی مدرسہ ٹیچر کو غرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ پولیس نے اپنے بیٹے کی حتیہ کرنے کے معاملے میں مدرسہ ٹیچر کے خلاف حتیہ کا معاملہ درج کیا ہے اس کے علاوہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے بیرو رپورٹ خبریں ابھی تک